ہمیرا سرفراز خان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے جی ہاں وہ ہمارے والدین ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے اس لئے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمائے امی ابلو گرنہ اعودہ کبرا احدہما او کلاہما فلا تقول لہما افعو ولا تنہرہما اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں برا پہ کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو ان کے لئے شفقت پہ رحمت کی بازو پھیلا دو اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رو رب برحم ہمہ کمہ رب بیانی سوگی رو اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی دونوں پر رحم فرما محترم سامین قراب والدین کی مقامے و مرتبہ شرط اسلامی کی اندر بہت سے بتلا گئے ہیں ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے تیرمیزی کی رواہت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کی صدا بندے کو اسی دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں عذاب ہے ہی پہلا ظلم دوسرا والدین کی نافرمانی ہاں مگر یاد رہے اگر والدین کو ایسا کام کرنے کو کہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو اس وقت ان کی بات نہیں مانا جائے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹو خمیرہ سار فراز جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کیا آپ نے بیٹا آپ امی کی بات مانتے ہیں ہاں امی ابو بولتے ہیں بیٹا بدماشی مت کرو فالا جگہ بیٹھ جاؤ بلتے ہیں نہیں نہیں مجھے کھیلنا ہے ہاں ایسا نہیں کرتے آپ ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر ہمارے یہ بچے انشاءاللہ مستقبل کے چراغ ہوں گے جو سماج میں بھلائیاں ہوں گی وہ ہمارے بچوں کے حوصلے اور اس طرح کی تربیت کی وجہ سے ہوگی انشاءاللہ جزاکاللہ خیر بارکاللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں